میرے عزیزوں آج رمضان المبارک کے روزوں کی دس وی رات ہے صبح دس وی روز ہے کیا علماء اکرام نے مفتی صاحب کی جنگی گزر گئی اس مدرسے کے اندر اس مسیح میں کیا آپ کو بار بار نہیں فرمائے پہلا مہینہ پہلا آشرہ رحمت والا مہینہ ہے اور میرے عزیزوں ہم نے خجور کا ریٹ تو مانگا چھواروں کا ریٹ تو مانگا پارٹیوں سے پچھلا بل کلیر کرنے کا مانگا کیا ہم نے افتاری ساری کے وقت اللہ سے اس کی رحمت مانگی ہماری تو وہ مثال ہے جل کے گھر کے آگے سے رحمت کا دریابہ کے چلا گیا اوئے بالٹیاں بھرنا تو دور کی بات ہے ہم نے تو اس کے اندر ہاتھ کے اندر چلو کے اندر بھی پانی لے نہ گبارہ نہیں کیا یا ایواللہ دینا بڑو طوبو الاللہ صبح دس وی روزہ دس وی رات ہے آج کی رات نہ سوگے تو کیا ہوگا یہ بارہ بجنے سوا بارہ بجنے یہاں سے جاؤگے صرف تیل گھٹے جا کر اور میرے عزیزو اگر مخشش ہو جائے تو تیل گھٹے جا کرنا سستا ہے آج اس کے دربار میں جھولی پھیلا گیا یا الہی میں کوچ جا میں قبلہ میرا اندر بھی سیاں میرا باہر بھی سیاں یا اللہ اگر میرے گناہ بڑے تیری رحمت چھوٹی تو نہ معاف کر لیکن تیری رحمت کے دریاں کے آگے میرے گناہ کتنے کی معنید نہیں الہی ہاتھ اٹھا کر رو کر دکھانا میرا کام یا اللہ میرے گناہوں پر رحمت کا کلب پھیر دینا تیرا کام اور رو کے دو دکھاؤ بچہ روئے ماں کو اتنی جلدی پیار نہیں آتا جتنا بلدے کے رونے پیار سوالے کو پیار آ جاتا ہے سارا بجبہ آج اپنے چیرے کی زندگی کو بدلے آج اپنے اندر باہر کی زندگی کو بدلے ہد جوڑتا ہوں پیری پیتا ہوں خدا کے واسطے حضور کی سلط پوری چیرے پر لے آؤ اور یہ کیا کوئی کٹ پیس ہے کس کو تم راضی کر رہے ہو کس کو تم راضی کر رہے ہو یہ چیرہ خدا کی قسم خدا کو پسند نہ مصطفیٰ کو پسند چیرہ وہی ہے کردار میں لباس میں صورت میں صیرت میں لقد کانا لکو فی رسول اللہ عثبت الحسنہ کہ تمہاری طرف دیکھے دیکھنے والا چیرے کو دیکھے خدا یاد آجائے جکلو حرکت کو دیکھیں خدا کی قسمانہ کا لال یاد آجائے آج میرے عزیزو اپنے گناہوں سے معافی مانگیں آپ بھی میں بھی علماء اقراض وقت کے ولی ہمارے درمیان میں بیٹھیں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ کے دربار میں یک سوئی کے ساتھ اکٹھے مل کے اجتبائی گناہ ہوئے اجتبائی توبہ کریں اجتبائی آٹھ بارج کو پچھلے سال بھی گناہ ہوا اس سال بھی آٹھ بارج کو گناہ ہوا میری مرضی میرے جسم کی للکار زمیل سے گئی غصے کی آواز وہاں سے آئی جب تک توبہ نہیں کرو گے میں بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا بے شکر رمضال کا مہینہ کیوں نہ ہو جائے بے شکر رحمتوں کا مہینہ کیوں نہ ہو جائے آج اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور میرے عزیزو خدا کے واستے ووٹ میں دوٹ میں محبت میں ہوش میں جوش میں حق داروں کا ڈیل داروں کا ساتھ دو تمہیں اللہ اکبر شکر کرو تمہیں قائد ایسے ملے جو میرے عزیزو ستر ستر سال کے عمر میں اب بھی ترابی میں قرآن سنا رہے ہیں سارے خیال کرو گے اللہ جللہ شان ہو آپ کے عمر برکتہ فرمائے دل تو بہت تھا کہ بہت ساری گفتگو آپ کے ساتھ کروں لیکن سمہ میرے پاس بھی ایک مرکز ہے الحمدللہ جہاں ساڑھے بارہ پورے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال تعالی لقد كان لکم في رسول اللہ عصوة حسنہ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین آمنتو باللہ صدق اللہ العظيم جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنا نامع عامال دیکھ بندہ تو بناگار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں قرآن کریم حفظ کرنے والے طالب علم قاری مطع الرحمن صاحب نے آج دس راتوں میں قرآن کریم مکمل سنایا ہے ادارے کے لئے بھی دعا فرمائیں ادارے کے معاملین کے لئے بھی دعا فرمائیں جس بچے نے قرآن کریم تراوی میں پڑھایا ہے سنایا ہے اس کے والدین اس کے بہن بھائیوں کے لئے بھی اور خصوص حضر مصر صاحب کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے معاشرے میں ایک علمیہ ہے کہ جب قرآن کریم یہ پڑھ لیتا ہے تو جتنے مبارک بات دینے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے جلدی سے سکول داخل کرا دو قرآن پڑھانا دھنا پڑھ لیا اب اسے جلدی پرامری کرواؤ جلدی چھٹی جماعت میں داخل کراو جلدی کرو ورنس کا قد نکل گیا یہ کلاس میں بیٹھا شرمائے گا دنیا کے روشن ضمیروں نے بے ضمیری کی ایسی محنت کرنا شروع کر دی کہ جن ماں باپوں نے رات کی تنہائی میں تحجد میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے بچے کی مستقبل کے لئے خیرے مانگی تھی اب ان کا بھی ایسے ذہن بنا دیا کہ یہ بھی ان بے ضمیروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم اس غرض سے چھڑوا لیا مدرسہ کہ اب بس حافظ بن گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کون سا اس سے امامت کروانی ہے معاشرے کے اندر اس سے ایک سمسے نچلا اور نیچ قہدہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا اوکے کو مدرسے پڑھائے گا بڑے اوکے کو مسجدے سے بار لے گا دنیا کیا کہہ گی اور لوگ استغفراللہ ہستے ہیں دھٹائی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کون سا امام مسجد کا جو اس کو بنائے گے ہم نے لوگوں کی امیلیوں تھوڑی اٹھوانی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی پیسو کا کال تھا کوئی گندم کی تھوڑ تھی کہ تم نے اپنے بچے کو مسجد کا امام بنا دیا اگر اللہ کی قسم یہ منصب اچھا نہ ہوتا اللہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ کو اس منصب پھنا کڑا کرتا قریب قریب تشریب لیا جگہ بہت زیادہ جگہ آسانی جگہ جہی تریقیوں ہو جی گنجا اچھکڑو دروشی پڑھتے ہوئے آگیا اگر یہ منصب امامت اور خطابت کا معاصرے کے اندر ایک حیثیت ایک مقام نہیں رکھتا اور دنیا کے ترقی آفتہ ذہن رکھنے والے اس منصب کو بہتر نہیں سمجھتے اپنی نسلوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہتے اس منصب کے لیے اور جو اس منصب پر فائز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تو آؤ آپ کو کھلی دعوت ہے کہ ہم آپ کے کہنے پر یہ منصب یہ ممبر اور محراب فرض کر ہوگا نہیں اس طرح انشاءاللہ یہ ممبر محراب مسجد مدرسے کی ذمہ داری ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہے آپ اپنی کمائی سے میں تارے لگ کی دیجئے ہم طلبہ کو یہاں سے نکالتے اور مسجد کے دروازے کو تارہ لگا کے لگ کر دیتے اللہ نہ کرے ایسے کبھی ہمارے ہاتھوں سے کام ہو لیکن ان لوگوں کے ضمیر کو میداد دیتا ہوں جو مداری سے دینیہ کو تعصب فرض کرو ایک وقت میں ان مدرسوں کو بند کر دو تو آج سے پندرہ سال بعد کی گرنٹی دو کہ جو کلمہ ہمیں ماں کی گود میں ملا تھا وہ کلمہ پڑھتے ہوئے کوئی ہمیں کبر میں اتارے گا اس بات کی گرنٹی کون دے گا کہ آج سے بیس سال کے بعد ہمارے گلی ہمارے محلوں میں گزرتے ہوئے ہمارے کانوں میں قرآن کریم کی آئے گی ایک اندازے کے مطابق اس سال وفاق المداری سے امتحان دینے والے طلب اکرام جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تقریبا بہتر ہزار سے اوپر ہو کی تعداد جس دور کے اندر اس پوری گلی کا آپ سروے کر لیں اس کونے سے لے کر یہاں تک ہر گھر کے اندر ہر فرد بچہ یا بچی مرد یا عورت اس کے ہاتھ میں جو یہ اس وقت موبائل ہے جو چیز سمجھیں اس میں سے آپ کو گانے کی آواز آئے گی آپ اس گلی میں نکل کے دیکھیں سوائے دینی ادار کے کہیں سے آپ قرآن کریم کے آواز آتی اتنی مخالفت کے باوجود اگر بلکل ہی اللہ نہ کرے ان دینی ادار کو بند کر دیا جائے تو کیا بنے گا اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ کرتا ہے چوری اور چوری کرنے کے بعد کہتا ہے ہاں کی ہے تو پھر کیا ہوا گناہ گناہ کے اوپر ہٹائی کیا ہے مجرم کو اس کا جرم منوانے کے لیے تھانے میں اس کا جو حال ہوتا تھا وہ جرم کرنے کے بعد بھی اقرار نہیں کرتا تھا اور یہاں تو گلی کوچے بزار آپ جہاں جس جہاں کے مقت کیا تو کیا ہو گیا میں نے کیا نا تو نہیں کیا اس اکڑ پر اللہ کا عذاب جانے کا نام نہیں لے رہا اللہ کا عذاب ہمارے درمیان میں آ گیا ہے جب تک اجتماعی طور پر معافی نہیں مانگیں گے اور کہیں گے غلطی ہو گئی اب نہیں کریں گے لیکن یہ کہنے کے لئے کوئی تیار نہیں اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے ہم نیکی کروانا چاہتے ہیں نیکی کرنا نہیں چاہتے نیک دیکھنا چاہتے ہیں نیک بننا نہیں چاہتے مجھے ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے لیکن بھی بھی کر رہوں اور اس پہ دھٹائیے اللہ معاف کرے گا دکان کے اندر ملازم ہے مالک کے سامنے چیز کا نقصان کرے گا اور مالک ایک مرتبہ کہے گا یار یہ اس طرح نہیں اس کو سمجھاؤ دوسری مرتبہ جاننے کے بعد کرے گا اور کہے گا کہ کوئی نہیں مالک ماف کرے گا تو وہ ایک ہی مرتبہ کرتا ہے دوسری مرتبہ پکڑ لیتے کہ میں نے تجھے اپنی دکان پر کاروبار کی ترقی کے لئے رکھ ہے نہ کہ نقصان کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور کو پکڑ کے لائے امیر المومین یہ چور اس نے چوری کی وہ کہہ لگا جی میں کوئی نہیں کی وہ کہہ لگا اپنے اس آنکھوں سے چوری کرتے دیکھا شواہد ملے ہیں لوگ دوائے اس نے چوری کی وہ نے کہ جی میں کوئی نہیں کی وہ منواتے رہے یہ انکار کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے قسم اٹھا لی اللہ کی قسم میں نہیں کی حیاتی عمر نے فرمایا جھوٹی قسم نہ اٹھا تُنہیں کی ہے وہ کہہ لگے آپ کو کیسے پتہ لگا فرمایا کہ سو گناہ ہو پر تو رب پردے ڈالتا ہے جب سو سے تجاوز ہو نہ شروع ہو جائے اور بندہ گناہ کر نہ دن نہ ہو تو پھر اس کو سبجانے کے لیے اس کے عیبوں سے پردے ہٹا دیتا ہے اور یہاں تو ہمارے کتنے سو ہو گئے پوری زنگی کے سونی آج کے دن کے گن کے دیکھ لے آگ کے اشارے کے گناہ ہاتھ سے گناہ پیر کے گناہ زبان کے گناہ غیبت سننے کے گناہ غلط سوچنے کے بزار میں آنکھ اٹھ رہی جھک رہی اٹھ رہی کتنی مرد بہ دیکھا سودہ جو دکھایا وہ دیا نہیں نیا مال سامنے رکھ کے پرانا مال اٹھوا دیا اس سے بڑا گناہ دکان پر ملازم ان کا بھی روزہ میرا سارا دن وہ بھی کھپے اور میں بھی کھپا میں نے وہ چیز کھائی کھا کے کلیجہ ٹھر گیا اور ان کو وہ کھلائی جو کھا کے الٹی آگئی اس کا گناہ یہ صرف ساری زندگی کے نہیں یہ آج کے دن کی گناہوں کی شماری ہے پھر معذرت کے ساتھ کوئی بچے کو بھونک لگتی ہے دودھ ماں سے مانگنے کے لئے پڑوسی کا دروازہ بجاتا کہ میری امی کو مجھے دودھ پیلائے بیٹے کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے مامو کو فون کرتا کہ میرے ابو کو مجھے پیسے دے ہر کام الٹے چر رہے حاجتیں میری مسئلے میرے پریشانی میری دعائیں مفتی صاحب سے دعا کرو جی میں کیوں نہیں کرتا کیا مفتی صاحب کا رب ہے میرا رب نہیں عبدالحنان کا رب ہے مفتی صاحب کا نہیں دعا کرو جی ہاتھ اٹھاؤ جی آپ کیوں نہیں اٹھاتے کیا آپ کی سنتا جو بندہ اپنے لئے دعا نہیں کر سکتا اتنی زحمت گوارا نہیں کرتا اسے رب کی ذات پر شکوا کرنے کا کوئی حق نہیں مجھے کوئی ایسا مہربان بتاؤ جو اپنے بندوں پہ مہربانی کرنے کے لئے اپنی جگہ چھوڑ دے ساتھ میں آسمان سے اوپر اس کا عرض ہے پھر کرسی ہے اس کے اوپر جل گر ہے وہاں سے پہلے آسمان پر اس کی رحمت آکے ندا کرتی ہیں میرے بندے آجا تم معافی کیوں نہیں مانگ تیرہ رب تجھے معاف کرنے کے لئے آگیا ہے یا ابن آدم آدم کے بچے آدم علیہ السلام کی اولاد میرے بندے میں نے دن کے اندر پانچ مربع تیرے پہ نماز فرز کر دی اور کہہ دیا آجا یہاں سجدے کی جگہ یہی ہے آجا فلا کی کامیابی کی جگہ یہ ہے او میرا بلدہ تو پانچ مربع میرے گھر میں آیا کر میں سارا دل چوبیس گھنٹے تیرے میں گھر میں رہوں گا او میرے بندے تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ میں تیرے گھر میں جانا نہیں چھوڑوں گا بات صدی ساری ہے دنیا داروں کا دستور ہے کسی کے ساری ہو کسی کے حقیقہ ہو کسی کی سال گیرا ہو کسی کے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہو کسی کو کارڈ بیجے گا سب سے پہلے پوچھے گا میری بہن کی سادی میں میرے بیٹے کی سادی میں میرے رشتے داروں میں آیا تھا کہ نہیں جب یہ نہیں آیا تو میں نہیں جاتا ہو میرے عزیز ہو پانچ مرد با اللہ کے دربار میں آنے کو تیار نہیں اور چوبیس مرد با اسے رکھنے ساتھ رکھنے کیلئے تیار کیسے ہو کہتے بچوں کے مسئلے بھی تُو حل کرے گا رزق کی تنگیاں بھی تُو حل کرے گا پرشانیاں بھی تُو حل کرے گا مولا سارے بگڑے کام تو بنائے گا مالک کائنات بھی فرستوں میں کہتا ازہ سرم ہی نہیں آتی میں ازہ بلاتا ہوں یا تا کوئی نہیں اور جب میری باری آتی ہے کبھی مجھے میدانوں میں بلاتا کبھی دکانوں میں بلاتا کبھی مکانوں میں بلاتا کبھی ہسپتال کے دروازے پہ بلاتا کبھی پرشانیوں میں بلاتا یا میرے مشکلوں کے بہر سے میں نکال کہ مجھے دکھاتا ہوں میرے بندے تو جب یکر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو مانگ مانگ کے اپنی زبان تھکا لی میرے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے میری کلائی اور میری کونیوں میں درد ہو گیا میری تو فرمایا جب بندہ یوں کر کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے جو چیز مانگ ہو ہی نہیں سکتا پروردگار عالم اس کی نہ سنے اور سن کے اس بندے کی بات کو پورا نہ کرے میں دعا مانگ الہی بیٹی ہیں مجھے بیٹا دے دے لیکن پھر اس سے اگلے سال بیٹی آگئی اس کا مطلب میری دعا سنی نہیں اور میری دعا قبول نہیں فرمایا میرا بندہ تُنہے ہاتھ اٹھا کے بیٹی نہیں بیٹا مانگا اس کا اللہ اکبر میں نے تجھے پھر بیٹی دے دی اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا میری تیری دعا کو قبول نہ کیا او تجھے دو منٹ یا کھڑا کرتا بیٹا تو دور کی بات ہے تیری ساسے بھی میں لے لیتا اور میرے بندے میں نے تیری دعا کو قبول کر فرما کر اس بیماری پر سانی کیا گیڑھ ڈھال بنا دیا بندے تنہے یہ دعا مانگی بھی کوئی نہیں لیکن میں نے تیری تجھے اس مسئیبت سے بچا لیا ہے الہو الالمین پارٹیاں دکان کے اوپر آئیں گی آج پیمنٹ دینے کا وعد ہے لیکن پارٹی آکر بیزت کر کے زلیل کر کے چلی گئی اوہ پریسان بیٹا میں نے تو دعا بڑی کی تھی لیکن مرا مسئلہ ہل نہیں ہوا فرما میرا بندہ جب دعا کی ہم نے دیکھا تو چاروں طرف سے گناہ میں پھسا ہوا ہے تیرے دائیں بھائی اوپر نیچے گناہ تیرے قد سے اونچے ہو گئے تیرے گناہ نے تیرے محول کو بھر دیا تیرے گناہ بلند ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے تیرے پیسہ ہم نے تجھے دیا کوئی نہیں لیکن تجھے تری حیث تری اوقات کے اندر رکھا میں پتا تھا کبھی تنہیں بکشش نہ مانگی کبھی تنہیں میرے نبی کی صفات نہ مانگی کبھی میرے نبی کے دربار سے ہوزے کوسر نہ مانگا کبھی میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اپنی تنہیں آخرت کی بھلائیا نہ مانگی کبھی تنہیں مغفرت نہ مانگی کبھی جنل تنہیں فردوس نہ مانگی تو یہ سمجھا کہ اللہ نبی وارث ہے قیامت کے دل میں آنکھ سارا کروں گا دھوکہ دوں گا ادھر سے ادھر سے نکل کے چلا جاؤ گا میرا بندہ میں تجھے پکڑوں گا تیری گردل کا سریعہ میں نکال کے رکھوں گا رسول اللہ نے جناب ام الممین سیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اے آئیسہ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ذرا خیال کرنا ذرا خیال کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیوں فرمایا اے آئیسہ اگر پروردگار عالم سے گزرتے میں اس نے کھڑا کر لیا اور پوچھا اے آئیسہ یہ کام کیوں کیا تھا قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی فرمایا آئیسہ سیدی کا رضی اللہ تعالی تو میری بیوی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفس و ازواج امات جو میرے بستر پر آگئی قیامت کی صبح تک کے لئے ساری امت پر حرام کر دی گئی اللہ اکبر وڈیرے کی بھی ماں بن گئی رئیس کی بھی ماں بن گئی عمر عثمان علی سارے صحابہ کی ماں بن گئی اللہ اکبر ساری کائنات کی عزتدار عورت راب یا راب یا بسریا جیسی ایک طرف کیوں نہ ہو جائے باشرہ شبان جیسی کیوں نہ ہو جائے حضرت عسما جیسی کیوں نہ ہو جائے سیدہ زنیرہ جیسی کیوں نہ ہو جائے اے ایسا ساری کائنات کی عورتوں کا مقام ایک طرف لیکن جو دولن بن کے میرے گھر کے اندر آ گئی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھیوں میں آنسو آ رہے بلکو کے ساتھ آپ کے آنسو ٹکرا رہے ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو کیسے عائشہ آمیدان معاشر کا منظر میرے سامنے آ گیا عائشہ اتنا سخت دن ہوگا اگر اس نے رحمت والی نظر نہ ڈالی کوئی بھی نجات نہ پاس سکے گا امم عائشہ رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھی اٹھی رحمت دوالم کے سامنے آ گئی کہنے لگی میں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا میرے کا سونے ذرا میری طرف دیکھو تو سئی رحمت دوالم نے دیکھا فرما عائشہ بتا کیا پوچھنا چاہتی ہے میں نے کہا پیارے پیغمبر کیا میں بھی جنت میں نجات سکوں گی نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکل کے چلخصار پر گرے فرما عائشہ اگر تیرے پر بھی اس نے رحمت والی مگا نہ ڈالی تو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی میرے عزیزوں آج رمضان المبارک کے روزوں کی دسویں رات ہے صبح دسویں روز ہے کیا علماء اکرام نے مفتی صاحب کی جنگی گزر گئی اس مدرسے کے اندر اس مسیح میں کیا آپ کو بار بار نہیں فرمایا پہلا مہینہ پہلا آشرا رحمت والا مہینہ ہے اور میرے عزیزوں ہم نے خجور کا ریٹ تو مانگا چھواروں کریٹ تو مانگا پارٹیوں سے پچھلا بل کلیر کرنے کا مانگا کیا ہم نے افطاری ساری کے وقت اللہ سے اس کی رحمت مانگی ہماری تو وہ مثال ہے جل کے گھر کے آگے سے رحمت کا دریابہ کے چلا گیا اوئے بارٹیوں بھرنا تو دور کی بات ہے ہم نے تو اس کے اندر ہاتھ کے اندر چلو کے اندر بھی پانی لینا گبارہ نہیں کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے ارشاد نہیں فرمایا میرے عزیزوں جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس نبی و نبی رحمہ ہے رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ میرے عزیزوں قرآن رمضان المبارک میں آیا قرآن وَنُنَزِّلُ مِلَا الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا وَرَحْمَا اللہ اکبر اتنی نحمتیں ہونے کے باوجود پھر بھی نہ مراد ہو کے لوٹیں مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے پہ کون روئے گا دنیا ہمارے پہ ہسے گی یہ تو وہ دنیا سے ناکام ہو کے جا رہا ہے جس کو اللہ جللہ شانو نے ایک ایک سجدے پر مغفرت و نحمت کا اعلان کیا تھا کہاں چلے گئے وہ راتوں کو تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کرنے والے مجھے ایمانداری سے بتاؤ آج کے دنیا کے پیر صاحب کو لے لو آج کے وقت کے ولی کو لے لو وقت کے امدال کو لے لو گھوز کتب کو لے لو وقت کے مجدد کو لے لو وقت کے اللہ والے کو لے لو میرے عزیزوں ساری دنیا کے عزت دار ساری دنیا کے نیک وکار دین دن آخرت کے مرتبے والے اللہ کا قرم کرنے والے ایک طرف ہو جائے نبی کی گھر والی کی بال کی عزت کا بھی مقابلہ سر کے بال کی عزت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا اے ام سلمہ پانچ نمازوں کا مزہ اپنی جگہ لیکن تحجد کا نمازہ بھی میرے گھر والوں کو لینا پڑے گا ام سلمہ کہتی رات کو میں جب مسلے پہ کھڑ ہوا کرتی مجھے نیند آیا کرتی میں نے کہا کیا کروں رسول اللہ کے گھرانے والے لوگ ہیں عام لوگوں سے تحجد چھوٹ جائے ہمارے سے کیسے چھوٹ سکتی ہے فرمایا میں نے ایک چھت کے اوپر کیلی کھنٹی سی باندھ لی پھر اپنے بالوں کا جوڑا بنا کے میں نے رسیق سے کے کنارے سے باندھ لیا پھر دوسرا کنارہ میں نے کھونٹی کے ساتھ باندھ لیا پھر میں رات کو نماز کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی مجھے نیند آیا کرتی تھی جھٹکے سے میرے بالوں میں تکلیف آتی میں پھر بیدار ہو کے مسکرہ مسکرہ کے خدا کا قرآن سنایا کرتی تھی آج میرے عزیزوں ٹھیڑی کا سروے کر لو خیر پر کا سروے کر لو سکھر چلے جاؤ جاؤ میرے عزیزوں اللہ اکبر چلو شہروں کے اندر دیاتوں کے اندر مسیدیں عباد ہیں اور چھوڑا پسماندہ سے علاقے میں چلے جاؤ کئی مسیدیں عیسیٰ کی ازان دینے والا بھی کوئی نہیں علماء اکرام نے فرمایا اللہ اکبر فرمایا جس شہر میں بلفرض تھیڑی شہر میں آنا ہو اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا ہو چھان بھی ٹک کرنی ہو یہاں کے لوگوں کے بارے میں محسوس کرنا ہو یہاں کا رہن سہل کیسا یہاں کے لوگ کیسے عبادی میں کیسے خوشحالی میں کیسے اللہ اکبر لین دین میں کیسے چہروں پہ مسکرات کیسی ان کے دل کا ان کے قرار اور سرور کیسا فرمایا لوگوں محلے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں وینیسپل کمیٹی میں جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں لوگوں سے رائے لینے کی ضرورت نہیں او لوگوں مسجدوں کے اندر جا کر نماز کے وقت دیکھ لو اگر مسجدیں نماز کے وقت بھری نظر آئے تو سمجھ لو لوگوں کے دل آباد ہے اگر مسجدیں نماز کے وقت خالی نظر آئے تو لوگوں سمجھ لو لوگوں کے دل بھی ویران ہو چکے ہیں فرمایا لوگوں جسے پانچ وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو میرے پیاروں چھوٹا مو بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا نہ حمایتی بنا لو آئی تم قرآن کریم کے حمایتیں بن جاؤ کل یہ تمہارا حمایتی بنے گا فرمایا دو شفاعت قیامت کے دن ملے گی روزہ اپنے رکھنے والے کے لئے شفاعت کرے گا قرآن اپنے پڑھنے سننے والے کے لئے شفاعت کرے گا کہے گا یا اللہ سارا دن حلال کردہ چیزوں سے میں نے سروں کے رکھا رزق اس پہ حلال ہے فروٹ یہ کھا سکتا تھا مشروبات پی سکتا تھا دودھ لسی کھاس پی سکتا تھا بکل پروٹے کھا سکتا تھا باجی چاول کھا سکتا تھا لیکن اللہ روزہ ڈھال و نرہ حلال چیزوں کے قریب بھی جانے نہیں دیا یا اللہ میں گواہو یہ حلال چیزوں سے پندرہ گھنٹے میری وجہ سے دور رہا یا اللہ میں اس کا اچھ سفارشی بلکے آیا ادھر قرآن آئے گا دائی طرف رمضان المبارک کا روزہ بائی طرف خدا کا قرآن کڑاؤگا یا اللہ رات کی تنہائی میں میں نے اسے بستر سے دور رکھا پروردگاہ عالم اس سے نید آیا کرتی تھی یہ بیس بیس تراوی میں قرآن کریم مجھے سنا کرتا تھا یا اللہ اسے ہونگ بھی آیا کرتی تھی پانی کا نل چلا کہ تھنڈے پانی کے چھیٹے مارا کرتا تھا یا اللہ دل کے اجالے میں اس نے روزے کو نہ چھوڑا رات کی تاریکی میں اس نے قرآن کو نہ چھوڑا یا اللہ ہماری سفارشی قبول فرما حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے مقدروں والا وہ بندہ ہوگا جو رمضان کے رحمت والے سائے میں اور قرآن کے رحمت والے سائے میں جنت کے اندر جائے گا اوہ لوگو قرآن فریادی بن کر آج آپ کے میرے دروازے پر آیا اور کہتا ہے اوہ لوگو ایک مہینہ مجھے سینے سے لگالو سارا سال میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا اوہ لوگو ایک مہینہ نہیں ساری زندگی دنیا کی میرے سیاری مضبوط کرلو میدانِ معافظر میں جب سارے تیرے تیرے پر تھوک کے چلے جائیں گے اس وقت میں تیرے سے یاد ہی نبھاؤں گا جب ماں تجھے اولاد کہنے سے انکار کر دے گی باپ تجھے بیٹا کہنے سے انکار کر دے گا بیوی تجھے شور کہنے سے انکار کر دی گی تیری بہل تجھے بھائی کہنے سے انکار کر دے گی تیرے سسرال والے بھی تیرے سے مو پھیر لیں گے تیرے ددیال والے بھی تجھے اپنا پوتا کہنے سے ہلکار کر دیں گے خدا کا قرآن کہتا ہے تو رات کی تنہائیوں میں مجھے آباد کر قیامت کے دن میں تیرے تیرے کو آباد کروں گا تیرا ہاتھ پکڑوں گا تیری ماں بھی دیکھتی رہے گی تیرے رشتے دار بھی دیکھتے رہیں گے تیرے دنیا کے سجل یار بھی دیکھتے رہیں گے تو رات کی تنہائی میں مجھے سینے سے لگا قیامت کے دن میں تجھے سینے سے لگاؤں گا میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا حضور نے فرمایا تمہیں اسے یار کے بابارے میں بتلاو نماز کی دوستی جنت کے دروازے تک حج کی دوستی جنت کے دروازے تک روزے کی دوستی جنت کے دروازے تک فرمایا قرآن ایسا پک کا سجن ہے ایسا پک کا یار ہے جہاں جنت کے اندر پڑھنے والا رہے گا قرآن بھی جنت کے اندر اس کے ساتھ وہی رہے گا کتنے مقدروں والا نوجوان ایک حافظ مطیو رحمان صاحب جس نے اس مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑا اور اللہ کی قسم آج امہ باپ کا ماں تھا چمنے کو دل کرتا ہے اس باپ کو سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے اس باپ کے چہرے کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے جس کے بچے نے دس دن میں تیل پارے پڑھ پڑھ کے قرآن پاک سنایا اللہ اکبر تراوی میں ختم کیا کتنے مقدروں والا واپ اللہ اکبر بے عزیزو نمازی کو نکا جلنت کا تاج اس کے سر پہ روزہ دار سے نکا جلنت کا تاج اس کے سر پہ حاجی سے نکا جلنت کا تاج اس کے سر پہ لیکن جس بچے کو موسکہ ماں باپ نے قرآن کا حافظ بنایا حضور نے فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں میری طرف سے مبارک بات دے دو اللہ کو گواہ بنا کر کے میرے رب نے مجھے کا محلان کر دو جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا قیامت کے دن جلنت کا تاج وہ پائے گا دنیا دیکھے گی کہہ گی الہی جل کے سر پہ جلنت کا تاج سجا کیا یہ نبی ہے کیا یہ شہید ہے کیا یہ صدیق ہے اللہ فرمائیں گے یہ وہی ہے جو ٹھیڑی کے بزار میں ایک چھاپڑی کے اندر خجوریں لے کے بیٹھا ہوتا تھا یہ وہی ہے جو ایک ریڑی کے اوپر گلی کچھوں کے اندر بھاگی بیٹا کرتا تھا اس کے کپڑے بھی بڑے خستا تھے اس کا وقان بھی بڑا کچھا تھا بجلی کے بلدے نے نازدہ دینے کی وجہ سے اس کے میٹر بھی کاٹ گئے تھے ویونیسپل کمیٹی والے بھی اس کے پانی کا کنیکشل کاٹ گئے تھے یہ پینے کا پانی دو دو محلے سے دور جا کے بھر کلایا کرتا تھا لیکن اس نے بطنے بچے کو موچی جوٹی گاٹنے والے کا بچہ بڑائی کا بچہ ترخال کا بچہ ریڈی والے کا بچہ اللہ فرمائیں گے آجا تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھتا تیرے لباس کو نہیں دیکھتا آجا میں تیرے مکان تیرے کاروبار کو نہیں دیکھتا وہ تیرا بچہ کھڑا ہے اس نے دنیا کی زندگی میں ننے سے مجاہد نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا جس دن اس نے قرآن کا آخری سبق سنایا تھا میں عرش والے نے عرش عظیب پر تیرے لیری جللت کے تاج کا وعدہ فرما لیا تھا میرے عزیزو آج برکات سے محروم نہ ہو مفید مشہورہ دے کے جاؤں گا کوئی خرچہ نہیں آتا کوئی میرے عزیزو ہسٹل کی فیس نہیں آتی کوئی روپیہ پیسہ خرچ کوئی نہیں دل مان نہ دے دو نہ ٹھڑی کے یہ خطیب تمہارے دروازے پر جا کے کنڈی بجاتے ہیں کہ تو اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں لا مہینہ خرچہ دے ہاں جب تیرے گھر میں کوئی بیمار ہوگا اس سے بڑی میرے پیاروں قرآن کی مظلومی کیا ہے جب تک میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا جب تک میرے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھتا قرآن پر خرچ کرنے والے کو تیار کوئی نہیں ایک سال گزرنے کے بعد اطلاع دی جاتی ہے یاد کر آیا جاتا ہے آ جاؤ اپنی زکاة قرآن والوں کو دے دو باپ کی زکاة بیٹا نہیں کھاتا باپ کی زکاة رشتے دار نہیں کھاتا یہ کون ہے نبی کے مہمان ہے او لوگوں ان سے نفرت ان سے کراہ ان سے گھل نہ کرنا جب مدرسے کلدرہ ان سے مسافہ کیا کرو تم بڑے ہو تو یہ چھوٹے ان کے سر پہ ہاتھ بھیرا کرو یہ رسول اللہ کے مہمان ہے صحیح کہ مہمان کو کوئی اپنے گھر بلا کے چائے بلائے گا صحیح اس سے راضی ہوگا یقین جانو نبی کے مہمان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا آمنہ کلال راضی ہو جائے گا اپنے گھر کے اندر میرا عزیزو چھوٹے چھوٹے باغس رکھ لو منی باغس رکھ لو اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے گلے رکھ لو روزانہ میرا عزیزو روزانہ ان گلوں کے اندر پچاس دس بیس تیس روپے روزانہ ان میں ڈالا کرو اور میرا عزیزو اس کے اوپر ایک اچھی سی خوش خطی کے ساتھ جس کو گھر کے اندر سب سے اچھی جس کی لکھائی ہو بالپائن سے پوائنٹر سے اس گلے کے اوپر اس ڈبے کے اوپر اس گتے کے ڈبے کے اوپر لکھ دو یہ نبی کے مہمانوں کے لیے یقین جانو میرے صحاب سے اللہ نہ کرے گناہ سرزد ہوں گے خدا کی نرازگی آئے گی جس ڈبے پہ لکھا یہ نبی کے مہمانوں کے لیے اللہ کی قسم اس میں خدا کی رحمت آئے گی آج میرے عزیزوں پوری دنیا کا کفر نراز نہ ہونا کسی دنیا دار پر اٹیک نہیں ہوتا کسی پر خودکش نہیں ہوتا جب بھی آتے ہیں قرآن کے وارث رگڑے کے اندر آتے ہیں پوری دنیا کا کفر پریسان ہے پوری دنیا کا کفر پریسان ہے افاج پاکستان کو اللہ سلامت رکھے اس سے پریسان کوئی نہیں ہماری ایٹوی طاقت سے پریسان کوئی نہیں یقین جانو ہماری تجارت ہماری معیصت سے پریسان کوئی نہیں پوری دنیا کا کفر تمہارے میرے غریب سے غریب تر سے پریسان ہے اس سے پریسان ہے جو میرا زی جو چنے چاٹ لگاتا ہے اس سے پریسان ہے جو دس دس کا چھٹا گن گن کے سبزی ملڈی سکھر گیا اور وہاں سے ایک ریڈی فروٹ کے ایک گٹو فروٹ کا لے کے آیا ایک گٹو پیاس کا لے کے آیا پھر اس نے صبح صبح تمہارے ٹھڑی کے چوک میں گاڑے پر ٹھئے پر ایک فروٹ کا ایک فروٹ کا یک ڈبا کھولا پیٹی کھولی خجور کی پیٹی کھولی لگائی کتنے کی ہوگی دو ہزار کی کتنے کی ہوگی پانچ ہزار کی کتنے کی ہوگی چھ ہزار کی اسے بھوک لگی اس نے وہیں روٹی کھائی گھر نہ گیا پچاس پچاس سو سو روپے دس دس بیس بیس روپے پتھے لی میں ڈال کے دیتا رہا اسے بھوک لگی سامنے والی دکان سے بریانی کی پلیٹ سامنے والی دکان سچے نے چاٹ کی پلیڈ لی اور وہیں اسے کھا لی اسے پیاس لگی گلاس بھی نہ مانگا ہینڈ پپ کے نیچے یوں کر کے اس نے ہاتھ رکھا اور پانی پی لیا اسے نیند آئی نہ چرپائی مانگوائی نہ گھر سے اس نے کوئی دھولیوی چادر مانگوائی اپنے ٹھی اپنے گھڑے کے نیچے وہیں کپڑا بچھا کے لیٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور آنکھوں کو یوں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا پھر دس روپے بیس روپے تیس روپے کا نعرہ آواز لگانے لگیا اس نے پوری دنیا کا کفر پریسان ہے چٹی چمڑی والا پریسان ہے وائٹ ہاؤس والا پریسان ہے ڈالر کی چمک پر ناز کرنے والا پریسان ہے پونٹ کو اپنا ماں باپ سمجھنے والا پریسان ہے کہتا ہو لوگو تھیڑی والے کے اس ریڑی والے پر ہمیں حران گئے ہمارے پاس جو کمرہ سونے کا بنا ہے جو ہمارا سلیپنگ روم ہے لاکھ لاکھ ڈالر کا لاکھ لاکھ پونٹ کا بنا ہوا جیسا ہمارا بستر تمہارے صدر پاکستان کا کوئی نہیں جیسے ہماری سہولیہ تمہارے وزیراعظم کے پاس کوئی نہیں جیسے ہمارے پاسگاڑی تمہارے دلیا کے بڑے بڑے بزنس میل کے پاس کوئی نہیں لیکنہ میں سمجھ نہیں آتی اس کے گھر کے اندر پکھا ہے تو بجلی کوئی نہیں اس کے گھر کے اندر بلم لگا تو اس کے اندر روشنی کوئی نہیں اس کے اندر پانی کے پینے کا نظام بھی کوئی نہیں چرپائی ہے تو بستر کوئی نہیں بستر ہے تو چرپائی کوئی نہیں روٹی ہے تو بھانڈا کوئی نہیں بھانڈا ہے تو روٹی کوئی نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی صبح صبح اڑتا ہے سارا دل دھوم میں دھکے کھاتا ہے اور رات کو بستر پہ لیٹ کے خراتے مار مار کے سو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ سکون اس کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے کہاں سے آگیا ہے ہمیں سمجھاؤ یہ سکون اس کے پاس کہاں سے آ گیا آجاؤ ٹھیڑی والو پوری دلیت کی کفریت طاقت کے موپر تمہچہ دمار دو اور یہ پیغام دے دو یہ سکون ہمیں مال سے نہیں ملا یہ سکون ہمیں حکومت سے نہیں ملا یہ سکون ہمیں ایٹمی طاقت سے نہیں ملا یہ سکون ہمیں ڈالر اور پولٹ کی چمک سے نہیں ملا آؤ بتاؤ ہماری جھولی میں جھاک کے دیکھو تمہارے پاس مال ہے ہماری جھولیوں میں آمنہ کلال ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کردار میں چلو زیادہ نہیں چھوڑے سئی گفتار میں زیادہ نہیں چھوڑے سئی لیندیل میں زیادہ نہیں چھوڑے سئی کئی نہ کئی تو آمنہ کلال کی جھلک ضرور نظر آتی ہے کبھی چہرے پر کبھی کردار میں کبھی لباس میں کبھی اٹھنے میں کبھی بیٹھنے میں کبھی لینے میں کبھی دینے میں کبھی موت میں کئی میت میں کہیں نہ کہیں تو رسول اللہ کا مبارک طریقہ نظر آتا ہے مسلمانوں یاد رکھو حجت الویدہ کے موقع پر بیٹھ کے بعد سنیں مدہ تب آئے گا انساءاللہ آجے آجو 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 اور پیچھے والے آگے ہوں اور پیچھے والوں کو جگہ دیں میرے بھائی اور دروشری بھی پڑھیں ایک مرد با اللہم سلی علیہ سیدنا نوجوانوں میں آج آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا یہ چار دل کی جوانی اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دو زیادہ کوئی نہیں چار دل کی جوانی چار دل کے پیسے کی چمک چار دل کے لیے چہرے کی چمک آج آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان کر دو یقین جانو مزے ہی مزے دنیا کے اندر بھی مزے قبر کے اندر بھی مزے میدان محصر میں مزے میرے عزیزو ایک انسان تو دور کی بات ہے جانور سے اس کے بچے دور کر جائیں اسے قرار نہیں آتا جب تک وہ بچوں کو اپنے پروں کے اندر نہ لے لے ماں سے اس کا بچہ دور ہو جائے ماں کو چین نہیں آتا جب تک سینے سے نگل جالے امتی قیامت کے دل پر احسان ہوگا اللہ اکبر امت کے وارث کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک جولی پھیلا کے اللہ سے مقصر میں کروا لے آج میرے عزیزو چینے نراز نہ ہونا اگر کو تو میں آنکھیں بند کر کے بات کروں ہائے مجھے بات کرتے شرم آئی اللہ کرے آپ کو بھی اللہ شرم کے درجے عطا فرما دے کسی تقریب کے اندر ای آر کی ای آری میں کسی فنکشن کے اندر بغیر اس طریقے کپڑے پہن کے نہیں جاتا کہے گا دنیا کیا کہے گی اس طریقے بھی نہیں کرا سکا میں نہیں جاتا رشتداروں میں شادیوں پیر میں جوتا نہ ہو جانے سے انکار کر دے گا میرے عزیزو تم دنیا داروں کے سامنے جب تک تمہاری ریکوائیڈمنٹ پوری نہ ہو جب تک تمہاری ضرورت پوری نہ ہو تم یار کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے حضور کے طریقوں کے جنازے نکال کر قیامت کے دن آمنہ کے لال کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہو یار نراز ہو جائے رات کو نیند نہیں آتی بس کال کرے گا بس بیلے مارتا رہے گا آمنہ کے لال لبو پھیر لیا میرے عزیزو کس کو خیال ہوا کون دروشری ورات کو بیٹھ کے پڑتا ہے کون صلات الاسطغفار پڑتا ہے کون صلات الحاجت پڑتا ہے میرے عزیزو بیٹی ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے باپ بیٹوں سے کہہ رہا ہے بحل کرستہ مانگو بہل چھوٹے چھوٹے بچوں سے ماں کہہ رہی ہے اببو کے لئے نوکری مانگ اللہ اکبر کبھی میری ماں نے اپنی چھوٹی سی بچی سے کبھی میرے باپ نے اپنے چھوٹے سے بچے اس کو یوں بھی ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ سے رحمت مانگ لے اس کی مغفرت مانگ لے اللہ ماں کہہ رہی ہے بچے کو یا عزیزو بیٹی دعا کر اللہ میرے باپا کو پیسہ دے دے کبھی کسی ماں نے اپنے بچے کو یونی کا دعا کر اللہ میرے بابے کو ہدایت دے دے مسلمانوں یہ اللہ کو نراز کرنے کے کوئی لمحات ہے جوانوں کس کام تمہاری میری جوانی آئے گی یہ تو آسان مانو اس کی رحمت کا وہ ہمیں نہیں دیکھتا گمبت خضراء کو دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھتا آمنہ کلال کے چہرے کو دیکھتا ہے جس دن اس نے غصے سے دیکھ لیا خدا کی قسم گرد نے مروڑ کے رکھ دے گا محبوبہ عذاب دینے کا تو بڑا ارادہ ہوتا ہے رگڑنے کا تو بڑا ارادہ کرتا ہوں لیکن کبھی تیرا غاروں میں رونا کبھی میدانوں میں رونا کبھی جلوتوں میں رونا کبھی خلوتوں میں رونا محبوبہ محبوب سے برداس نہیں ہوتا ہے آج روزے کی افتاری پہ میرے عزیز آپ کو مجھے کسی غریب کا خیال آتا ہے افتاری تو دور کی بات ہے کل چلے جانا بزار کے اندر پرانے کپڑے پہل کے فقیروں کا روپ بنا کے بزار میں جانا میرے پاس ہی آ جانا میں آپ کے پاس آپ کے پاس آؤں گا دیکھ لیں گے آپ کو مجھے میرے اللہ کی کتنی قدر ہے رمزاد المبارک کا مہینہ میرے عزیزوں میں کسی ریڈی والے کے پاس جاؤں گا کہوں گا دے اللہ کے نام پر کی مالداری سے بتاؤ کیا دے گا جس مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا جو کچھرے کے ڈھے روک ہوگا کہے گا یہ لے جا ایک فقیر کسی کی دکان پر گیا ریڈی پہ گیا کہ لگا اللہ کے نام پر دے پہلے تو اس نے دس دس باتیں سنائی اوہ لوگو زکاة یہ نہیں کہ لوگ تمہارے دروازے بجا کے انتظار کرتے رہے زکاة وہ ہے رات کا جب میرا عزیزوں دیرہ چھا جائے چڑیوں کی آواز میں آنی بند ہو جائے گلی کلدر جانوروں کی بھوک بھی بند ہو جائے ہر طرف خموسی خموسی ہو اور پیر سے جوتے اتار کے نگے پاؤں جا غریب کے دروازے کو بجا گیا کلڈی بجا سمان لکھ کے واپس آ جا چہرہ بھی نہ دکھا دینے والا کون ہے اور یہ بھی نہ دیکھ لینے والا کون ہے جب دے کے واپس آ تو آسوال کی طرف بھوکر کہ یا اللہ شکر ہے تُو نے مجھے لینے والا نہیں بنایا دینے والا بنایا ہے یقین جانو دروازہ کھلے گا غریب اپنے گھر کے دسترخال کی برکتیں دیکھے گا آسوال کی طرف بھونی کرے گا تیرے میرے پر خدا کی رحمتیں برسنے لگ جائے گی حضرت عربہ رضی اللہ تعالی انہوں اپنے بھالجے کو بلایا کس نے ام البوبی نیل جناب سیدہ عیسر رضی اللہ عنہ نے ایک تھیلہ اس کے ہاتھ میں دیا بھالجے کو فرما وہ مدینے کی گلی ہے اس گھر کے وہ گلی میں کونے میں غریب کا گھر ہے جا اس کے گھر یہ اللہ کی نام کی نعمتیں دیکھیا تیل باتوں کا خیال کرنا سنو تیل باتوں کا خیال کرنا سنو زکاة دینے والو تیل باتوں کا خیال کرنا فرمایا دروازہ بجانا جس کو دینا اسے میرا تاروب نہ کرانا کس کے گھر سے آیا اس کے پاس نہ بیٹھنا یوں نہ کہنا مجھے دعا دے تیسری بات اس سے ہاتھ نہ مل تیسری بات چیز اس کے ہاتھ میں نہ دینا اس کے پاس رکھ دینا حتی اور وہاں کہتے ہیں ماں کا حکم سمجھ کے میں چلا گیا جس طرح مالکہ تھا میں کر کے آیا واپی صاحبہ لے کہا ام المعبیرین امم صاحبہ مجھے بتاؤ آپ نے تعرف کروانے سے منہ کیا آپ نے ہاتھ میں بکڑانے سے منہ کیا آپ نے دعا لینے سے منہ کیا ماں بتا تو صحیح کیوں اللہ اکبر حضور کی قبیاتر کی طرف زارہ کیا کہ اس روزے والے سے سنا فرمایا اس الداس سے خیرات نہ دینا کہ لینے والے کی عزت کا عزت کا بیڑا غرق ہو جائے فرمایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا جب بھی کسی کو دیا کرتے سال اللہ جتلایا کرتے فرمایا پہلی بات میں نے تعرف اس لیے نہیں کرایا فتیل کل ایام انو داویلوہ بیل اللہ گلتی کے دنے آج امیر ہے کل غریب ہے کل غریب ہے آج امیر ہے میں نے تعرف اس لیے نہیں کرایا آج اللہ نے اسے دی دیا کل اسے اللہ دے دیتا تو میرے سامنے سے گزرتا وہ شرماتا کہ اس گھر سے مجھے زکاة ملا کرتی تھی اللہ اکبر اب نے اللہ نے میں اس نبی کی حرم بنایا اور تمہیں اس نبی کا کلمہ پڑایا جو اپنے امتیوں کو زلیل کرنے نہیں آیا بلکہ عزتیں دینے کے لیے آیا ہے فرمایا اس لیے حکم دیا کہ اس کے پاس رکھانا اس کے ہاتھ میں نہ پکڑانا جب تو اس کے ہاتھ میں دیتا تیرا ہاتھ یوں ہو جاتا اس کا ہاتھ یوں ہو جاتا اسے دعا کا اس لیے بھی کا اگر میں نے اسے دیا اس نے دعا دی حساب برابر ہو جاتا فرمایا تو دیکھے چپ کر کے آ جا اس کا دل سا ہے دعا دے یا نہ دے کیونکہ میں نے دینے کا بدلہ دعاوں سے بھی لینا عرش والے خدا سے لینا ہے یا تو مولا نے ایک پکھا بھی مسجد میں لگانا اتنا بڑا پر کے اوپر نام لکھوائیں گے برائے سالے ثواب کس کو بتلا رہے ہو جس نے زندگی کتنی خوشیہ دی کبھی نہیں جتلایا کیا اس نے روٹی دے کے ہوتو پہ لکھا کے میں نے روٹی دی کیا اس نے اولاد میں بیٹے دے کے ماتھے پہ لکھا یہ بیٹا میں نے دیا کیا اس نے ہمارے بیک بھرے پڑے اس نے ہمارے جسموں پہ لکھا مال میں نے دیا اور جب وہ دے کے جتلاتا نہیں تم اسے دے کے کیوں جتلاتے ہو ایک ریڈی والے کے پاس غریب گیا کہنے لگا اللہ کے نام پر دے پہلے تو اس نے دس باتیں سنائی پھر اس نے پوری ریڈی کا جائزہ لیا جو سب سے کم حیثیت کا دانا تھا جس میں کیڑے چلنے تھے اس کے ہاتھ میں رکھا کہ یہ لے جا ہٹا کٹا ہے کام کر کے کھایا کر تجھے تو حراب کی کھانے کی حراب کے کھانے کی عادت پڑ گئی کبھی اس کے بول کو دیکھتے ہیں کبھی حاجی صاحب کی ڈاڑی کو کبھی مچے پربیراب کے نشان کو کبھی مدینہ کی تسبیح کو کبھی زیتول کی بسواق کو کبھی ٹکڑوں سے اچھی شلوار کو کبھی سلط کے مطابق کرتے کو دیکھتے ہیں کہتا ہے جی پھر بتاؤ کہتا ہے تجھے حراب کھانے کی عادت پڑ گئی کر کے کھایا کر وہ دانا دیا جس کو میرے عزیز و غریب سے غریب امیر سے میر لینے کو تیار رہی کہتا ہے دعا کرلا اس نے وہ دو دانے اپنے ہاتھ میں رکھے پھر جہمے سے سور پہ نکالا کہ لگائیے سور پہ کے دانے جرہا مجھے دے دے اور رنگی بدل گیا تیوری بدل گیا امدازی بدل گیا کہہ لگا آپ خود لے گا یا میں دوں اپنی مرضی کا لے گا یا میری مرضی کا لے گا وہ لگا اپنی مرضی سے ڈال دے پھر دانا اٹھایا اپنے رومال سے اپنے کمیز کے داول سے ساف کیا کہتا ٹھیک ہے نا تولے کے بعد کہہ رہا ہے دیکھ لے اچھی طرح چیک کر لے داگی تو نہیں ہے کیڑا تو نہیں ہے گلا نہ کرنا تو میرا محلے دار ہے تو میرے دوست کا یار ہے جب تھیلی میں ڈال دیا سور پہ کا دوٹ اپنی جیب میں ڈالا اس نے تھیلی کھولی گرہ کھولی وہ دو دانے نکال کے تھیلی پہ رکھے اور داگی دانے نکال کے تھیلی پہ رکھے آسمال کی درم دیکھ کے رونے لگ گیا کہہ یا اللہ دیکھ لے جب میرے اپنے لیے مانگا تو مجھے یہ دے دیا تیرے لیے مانگا تو یہ دے دیا شادی کی ڈس دے گئے بچ گئی ہم نے مدرسے میں دے دی پہلے دینی چاہیے تھی اب چم تیرے کام کی نہیں رہی رات گھر پڑے ہی گئے گی بس جائے گی بات سائے گی امیل کو دے رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں سرم ہی نہیں آئی یہ کونے کہنات کے اندر یہ ہاتھ اٹھائے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے پر عذاب روک دیتا ہے خدا کے واسطے راشل کی چھے لیا اللہ کے واسطے پانچ ہزار کے راشل کے لیے غریب کی عزت کا جنازہ مت نکالیے حضرت علی حجی ویری رحمت اللہ لے کے پاس ایک آدمی آیا اور آکے کہہ لگا جی حضرت جی بلفرد سور پہ زکاة دینی ہے کیسے ادا کروں آپ نے فرمایا تیل طریقے شریعت ہے طریقت ہے حقیقت ہے بتا کس آلداز میں دے گا کہ لگے جی میں تو سادہ سجٹ کا سادوی ہوں مجھے نہ طریقت بتا نہ سریعت بتا نہ حقیقت بتا فرمایا میں تجھے بتاؤ شریعت یہ ہے ڈھائی روپے دے ساڑھے ستانوے اپنے پاس رکھ طریقت یہ ہے ساڑھے ستانوے دے دے ڈھائی اپنے پاس رکھ حقیقت یہ سارے کے سارے دے دے خود صدیق کی طرح ٹاٹ کا لبات پہل تیرے دروازے پر خدا کا سلام آئے گا چار جی گھر کے چار فرد گھر کے دروشی پڑھے چار افراد گھر کے چار حضرت حسن حسین علی سیدہ فاطمہ سارے روزے سے بیٹھیں اپنے فلیہ فرضی اللہ ہی جانے اتنی روٹیاں گھر میں کے چار کے لیے چار بن گئی سب نے اپنی اپنی کھائی لیکن سیدہ فاطمہ تزارہ تین رمضان البارک جس کا جنازہ اٹھا آدھی روٹی کھائی حضرت علی کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا آدھی روٹی کو اٹھا کر لپیٹا اور اپنے دپٹے کے کونے سے باندھ لیا کہنے لگی علی اجازہ تو دو دو منٹ باپ کے گھر سے ہویا ہوں آج کتنی بہووں کو روٹی کھاتے تھے ساتھ سسر یاد آتے آج کتنے بیٹوں کو بیوی بچوں کے ساتھ روٹی کھاتے تھے سامنے بیٹھی ماں نظر آتی ہے باپ نظر آتا ہے ظلم نہ کرو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اللہ اکبر جو بچوں میں بیٹھ کے مسکرائے ماں باپ دیکھ کے رونے لگ جائے یارو ساری چیزیں تمہیں بزار سے ملے گی نہیں ملتے تو ماں باپ نہیں ملتے نہیں ملتے تو مہن بھائیوں کا پیار نہیں ملتا یہ دیکھ لو قبرستان بھرا پڑے کتمے لگے پڑے کوئی شیک کوئی سور ہے کوئی ارائیز ہو رہے میرے عزیزو سارے کے سارے پڑے پوچھو تو صحیح تم ہستے ہوئے قبروں میں آئے ہو یا روتے ہوئے قبروں میں آئے ہو پوچھو تو صحیح اولاد کے ظلم و ستملے تمہیں آخری وقت میں رولایا کہ ہسایا وہ بیٹی بیٹیوں میں آلا جو خاتون جلل سیدہ فاطمت الزہرہ علی میں اپنے ابو کے گھر سے ہویا ہوں حیط علی سمجھ تو گئے کفر میں میرے کچھ نہیں کر ابھی نے کہا جائیے ابباجہ اللہ مات پڑھا کے گھر کے دروازے پر فاطمہ گھر سے نکل کے اببا کے دروازے پر اببا کہہ رہے بیٹی کیا بات ہے ذرا اندر تو چلیے کہ جہاں رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم و ذر سیدہ فاطمت الزہرہ اور لوگوں بیٹیوں کو سینے سے لگا اور بٹھایا کرو پاس پتہ نہیں سسرال جان لے کے بعد انہیں کوئی پاس بٹھائے گا پھی نہیں بٹھائے گا اپنے دپٹے کے کونے کی گرہ کھولی آدھی روٹی نکالی روٹی کا ٹکڑا توڑا لکمہ بنایا اپنے باپ کے موں میں ڈالا وہ کھاتے ہو گئے روئے یہ کھلاتی ہوئی روئی جب آدھی روٹی ختم ہو گئی کہ اببہ تھی اتنی مجھے پتہ ہے بھوک تو آپ کو زیادہ ہے لیکن تھی اتنی آدھی میں نے کھائی اببہ جان آج تیل دل کے بعد آدھی کھائی روٹی کھاتے میں اببہ تیری بھوک تیرا چیرا سامنے آیا میرے اببہ جان آدھی کھا لی آدھی جب کھانے لگی آپ یاد آگے اٹھا کے لے آئی اببہ میں تو تیل دل کی بھوکی ادھر بیٹی روئی ادھر باپ نے روکے دکھایا فرمایا میری بیٹی اچھا کیا روٹی لے آئی اگر آج روٹی نہ لے کے آتی تو چوتھی رات گزر جاتی تیرے باپ کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑانا جاتا کہ اببہ چار دل پہلے کوئی نہیں ملی آج میری کل نہ ملے تو کیا کرے گے فرمایا بیٹی تجھے نہ ملے تو ستبر تو کرنا مجھے نہ ملے تو سبر میں کروں گا اببہ جال اس سے کیا ہوگا کہ میں اور آلے رسول سبر کریں گے بدلے میں اللہ امت کے گناہوں کو معاف فروائے گا آگے وہ تھوڑے رویاں بکی کی تکلیف زدگی میں تکلیف میں اٹھا کر جو آج بھی امت پر احسان کر رہی ہے خدا کے واسطے اللہ کے واسطے میرے عزیزو کب فکر کریں گے کب غور کریں گے یہ رہکیوں کا سیزہ بولی صاحب اور بارے چھول سے لگی ہوئی ہے پروردگار عالم نے جگہ جگہ پوائنٹ لگا دیئے آجاؤ افطاری کے وقت مغفرت کا پوائنٹ ہے میرے عزیزو یہاں سیری کے وقت ہے لکمہ سیری کا توکہ پالی کا شربت کا بھوٹ کا گلاس توپی بھوٹ اپنے حلق کے اندر اتار مغفرت کا اعلان وہ کرے گا سیری کھاؤ مغفرت کا اعلان وہ زکر کے نماز کے لئے مسجد داؤ مغفرت کا اعلان مسلے پر میٹھ کے سبحان اللہ کو مغفرت کا اعلان سجد دیر سبحان رب العالی کو مغفرت کا اعلان او لوگو رحمت دعالم علیہ السلام نے فرمایا او لوگو تمہارے میں ایک مبارک مہیلہ آ رہا ہے جل کے روزے فرض کر دیئے گئے رات کی طرح بھی سلط کر دی گئے ادا کے سلط قرار دے دی گئی اللہ اکبر نیکیوں کا سواب سونیکیوں کے برابر لکھ دیا گیا نفیل فرضوں کے برابر فرض ستر فرضوں کے برابر جو رمضاد المبارک کے روزے رکھ کے دکھائے گا تراوی میں قرآن سل کے دکھائے گا سنائے گا پروردگارِ عالم کی طرف سے مغفرت کا پرور نہ آ جائے گا بس آخری بات میرے عزیزو اپنے لئے بھی اللہ سے مانگو اور ساری امت کے لئے اللہ سے مانگو رو کے اللہ کو دکھا کے اللہ سے معافی مانگ لو تنہائی میں جلوت میں خلوت میں اکثریت میں اقلیت میں مجمع میں کبھی دستر خال پر سہری افتاری میں کبھی تراوی میں کبھی فرضوں میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رو کے مانگ لو کبھی ہو نہ کہنا میں نے کیا کیا جو میں رہو میں نے کیا کیا میں رہو بھئی میرے عزیزو وہ کہہ رہا کیا کیا نہیں کیا جو تُو روئے نا آج رو تیرے آنسوں کو میں صاف کروں گا اگر کل میں نے رولایا تیرے آنسوں کو صاف کرنے والا کوئی نہیں آئے گا میں نے پہلے ہی آپ سے رس کیا میرے عزیزو کون سا گناہ ہے جو ہمارے سے نہیں ہو رہا کچھ گناہ ایسے جو کرتے میں محسوس ہوتا ہے غلطی ہو گئی کچھ کا پتہ ہی نہیں ہوتا گھم سے ہو گیا جب تک اجتماعی طور پر الفرادی طور پر معافی نہیں مانگے گے چھنکارہ نہیں آئے گا کون ہے بسید نوی کے سہل میں کون بیٹھے سالمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیٹھے رحمت دعالہ علیہ السلام کے خاص خاص کام کرنے والے سالمہ میرا کام کر گیا سالمہ بدینے سے فلانے شخص کو بلا کلا سالمہ ابو بکر کو بلا کلا آپ نے فرمایا سالمہ فلانی گلی میں یہ کام کر گیا یہ اٹھے بڑی بوجھ بستی سے اٹھے بدینے کی گلی میں گئے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا ایک عورت پر اچانک نگاہ پڑی اللہ للہ اللہ آنکھیں بد کی اور پھر مدینے کی حج سے باہر نکل گئے اپنا محلہ چھوڑا اپنے مقال کی دیواروں کو بھور کیا محلہ چھوڑا بستی چھوڑی شہر چھوڑا مدینے سے باہر نکل گئے اور دون سے مدینے شریف کو دیکھ کے کرے اے سالمہ تیری آنکھ سے بے ہیائی ہوگی تو مدینے میں رہنے کے قابلی نہیں رہا ہے تیری جرت کیسے ہوئی خدمتگار رسول اللہ کا ہو تیری جرت کیسے ہوئی صوبت یافتہ نبی کا ہو کلمہ اللہ کلمہ نبی کا پڑتا ہو ایمان رب پر لائے ہو امتی بلے کا حق جتلاتا ہو تیری جرت کیسے ہوئی کسی غیر پر نگاہ اٹھی اور میرے عزیزوں اچانک دیکھا تھا جان موچ کے نظر جمع کے ارادے سے نہیں دیکھا اچانک پر تو اللہ کی معافی ہے دوبارہ دیکھے گا پھر پکڑ میں آئے گا غیر محرم کو دیکھا صالبہ تیرے لیے جب تک آسمان سے کچھ ناجل لی ہوگا صالبہ تو اپنے آپ کو مدینے میں داخل نہیں کرے گا چالیس دن ہوگے صالبہ مدینے میں نہیں آیا اٹھاؤ مخاری شریف جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے صالبہ فلانی جگہ گھر والے کہ لگے ہمیں پتہ کوئی نہیں نمازی سنگتی میں لی کرے لگے ہمیں بھی پتہ کوئی نہیں رابط والے نبی پر وہی ڈی آئی حضور پر احسان ہے میرا صالبہ کہاں چلا گیا مدینے میں نظر نہیں آنا عمر جی سلیمان فارسی جی جاؤ میرے صالبہ کو تلاز کر کے لاؤ تلاز کرتے کرتے مدینے کی گلیوں سے باہر نکل گئے باہروں کے دابلے صالبہ صالبہ بن عبد الرحمان صالبہ بن عبد الرحمان کوئی پتہ نہیں ایک چرواہ بکریاں چرارا تھا کہلے گے تو نے صالبہ کو دیکھا کہلے گے صالبہ کو تو نہیں دیکھا وہ ذرا غور سے دیکھو وہ پہاڑ کے ایک دامل میں چھوٹے سے پتھر کے نیچے بیٹھا ہے چالیس دن ہو گئے میں گواہ ہوں روزانہ بکریاں چرانے آتا ہوں میں نے اسے کبھی روٹی کا دانہ کبھی لکمہ میرے موں میں ڈالتے نہیں دیکھا میں نے تو کبھی اسے پانی پیتے نہیں دیکھا ہاتھ عمر کہتے قد میرا لمبہ میں چوڑے چوڑے قدم اٹھاتا سالبہ کے پاس گیا چیرے پر کھال اتر رہی تھی اللہ اکبر کپڑے بوسیدہ ہوئے پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے سانس آخری میں نے کہا سالبہ انہوں نے یوں کر کے آنکھ کھولی میری طرف دیکھ کے تیخ ماری کہ عمر اگر میرے لئے سزا کی آیت لے کے آیا اللہ کے واسطے مجھے نہ سنا میں برداس نہیں کر سکتا اس بدنگائی پر اگر اللہ کی طرف سے سزا کی آیت آئی عمر مجھے نہ سنا نہ حضرت عمر کہتے ہیں سالبہ اللہ تیرے پیرہم کرے تیرے سے کیا غلطی ہوئی عمر جناکوں سے حضور کا دیدار کرتا غیر میرم کے چہرے پر پڑ گئی عمر اللہ گواہ ہے جبرائیل آ کے اگر میں جھوٹ بولوں گا ان کے ساملے جبرائیل آ کے بتا دے گا سالبہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کر نہیں دیکھا چانک نگاہ پڑ گئی سلمان فارسی کہتے ہیں کہ سالبہ ماں اتنی بہتاب نہیں اولاد کے لیے جتنا کملی والا تیرے لیے بہتاب ہے آ جا بھولا رہے کہ لے کہ پہلے پکی بات میں نے لیے کوئی حکم تو نہیں آیا کہ نہیں عمر چالیس دن ہوگے روٹی نہیں کھائی مرے سے چلانی جاتا عمر خدا تیرا بھلا کرے مجھے اٹھا کے لے جا اور اس وقت لے کے جانا جب مدینے میں نماز کا وقت ہو حضور نماز پڑھا رہے ہو سالبہ پیچھے پڑھ رہے ہو سالبہ کو مدینے میں لے کے آئے اللہ کے نبی مبیو مسلح پہ نماز پڑھا رہے ہیں سالبہ پیچھے کھڑھو کے کہتے ہیں اللہ اکمر آدمال کے کھڑھوے جو نماز میں تلاوت ہو رہی تھی اس تلاوت میں یعیت پڑھی جا رہی تھی یا ایوہا الالسان باغر رکا بھی رب کل کریم اوئے میرے بندیاں بتا تو زئی تیرا اور تو اپنے رب سے کس وجہ سے دور ہو گیا ہے اگر تیرے سے غلطی ہوئی تو مجھے رو کے دکھا دیتا کس چیز نے تجھے قریب ذات سے دور کر دیا یہ آیت پچھا نہ سکا آپ میں پورا پورا قرآن پچھا گئے حضر سالبہ کو آیت برداست دوئی چیخ باری زمیل پہ گر گئے بے ہوش ہوئے گھر والے اٹھا کے لے گئے سیر سلام پیرا پوچھا کولے قبلی والے تیرا سالبہ آیا تھا یہ آئے فلکت برداست نہ کر سکا غز کھا کے زمیل پہ گر گیا رحمت والے نبی سالبہ کے بقان پہ چلے گئے اوہ لوگوں مجھے دنیا کے ایسا پیر دکھاؤ جو مرید کی خیر قبر کے لئے دروازے پر جا رہا ہو تمہیں نظرانے والے پیر نظر آئے گے مریدوں سے لینے والے تمہیں دینے والا پیر اگر دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو جو مدینے کے اندر آ رہا ہے آخری ساس سالبہ کی چل رہی ہے ساس آخری حضور نے ان کا سر اٹھایا اپنی جھولی میں رکھا بچوں کی طرح سر پر ہاتھ پیرا سالبہ آنکھیں کھول آنکھیں دیکھی حضور کا چہرہ دیکھا اپنا سر اٹھایا واپس ضمیل پر اپنی گال کو مٹی پر غردہ شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی سالبہ سے اللہ کی نا فرمانی ہوئی اللہ کا بھی نا فرمان ہے تیرا بھی نا فرمان ہے میں نا فرمانوں یہ سر تیری جھولی میں رکھنے کے قابل نہیں حضور نے پھر سر اٹھایا فرمان سالبہ اللہ رحم کرے بتا تو سی کیا ہوا اللہ اکبر سالبہ رضی اللہ عنہ نے بتایا اور کہہ لگے یا رسول اللہ بس مجھے اتنی تسلی دے دو رو نے جسم چھوڑ دیا حلق میں روٹ کی پڑی ہے ساکھ مجھے اتنی تسلی دو کیا میرا اللہ میرے سے راضی آپ میرے سے راضی ہے کہ نہیں عبداللہ بالجابر پاس کھڑے تھے ککھیوں سے آسوں نکلے سالبہ کے چہرے پر گرے آپ نے فرمایا سالبہ اللہ کو گواہ بڑھا کہ کہتو میں تیرے سے راضی ہو گیا میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا آنکھیں کھولی کہ لگے وزد بھی رب بالکعبہ اگر آپ راضی ہو گئے تو کعبے کرم کی قسم میں بھی کعویاب ہو گیا بس اتنا کہ آنکھیں بد ہو گئی غسل میں حضور شابل کفل پینا دے ہوئے حضور شابل جنازے میں قبلی والے شابل ہیں پیچھے پیچھے چر رہے ہیں عبداللہ بالجابر کہنے رہے پہلی مرکمہ دیکھا ایک قدم حضور کا یہاں رحمت والے ربی کا دوسرا قدم یہاں آگے پیچھے پیو کرتے جا رہے ہیں کہ میرے سے برداس نہ ہوا میں دوڑتا ہوا گیا کان میں رس کیا رسول اللہ پہلی مرکمہ میں نے آپ کو ایسے قدم اٹھاتے رہے تھا حضور نے فرمایا واہ 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 عبداللہ بالجابر تجھے کیا پتا یہ میں چر رہا ہوں یہ میرے ساتھ جبرائیل چل رہا ہے یہ ایسی معافی مانکے گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آج میرے ساتھ اس کے جنازے میں ستر ہزار فرشتہ چلنا آئے یا ایواللہ دینا منو توبو الاللہ صبح دس واروزہ دس وی رات ہے آج کی رات ناس ہوگے تو کیا ہوگا یہ بارہ بجنے سوہ بارہ بجنے یہاں سے جاؤگے صرف تیل گھٹے جا کر اور میرے عزیزو اگر مخشش ہو جائے تو تیل گھٹے جا کرنا سستا ہے آج اس کے دربار میں جھولی پھیلا گیا الہی میں کوجہ میں قبلہ میرا اندر بھی سیا میرا باہر بھی سیا یا اللہ اگر میرے گناہ بڑے تیری نحمد چھوٹی تو نہ معاف کر لیکن تیری نحمد کے دریاں کے آگے میرے گناہ کترے کی مانید نہیں الہی ہاتھ اٹھا کر رو کر دکھانا میرا کام یا اللہ میرے گناہوں پر احمد کا کلب پھیر دینا تیرا کام اور رو کے دو دکھاؤ بچہ روئے ماں کو اتنی جلدی پیار نہیں آتا جتنا بلدے کے رونے پیار سوالے کو پیار آ جاتا ہے سارا بجبا آج اپنے چیرے کے زندگی کو بدلے آج اپنے اندر باہر کی زندگی کو بدلے حد جوڑتا ہوں پیری پیتو خدا کے واسطے حضور کی سلط پوری چیرے پر لے آؤ اور یہ کیا کوئی کٹ پیس ہے کس کو تم راضی کر رہے ہو کس کو تم راضی کر رہے ہو یہ چیرہ خدا کی قسم نہ خدا کو پسند نہ مصطفیٰ کو پسند چیرہ وہی ہے کردار میں لباس میں صورت میں صیرت میں لقد کانا لکو فی رسول اللہ عصبت الحسنہ کہ تمہاری طرف دیکھے دیکھنے والا چیرے کو دیکھے خدا یاد آ جائے ڈکلو حرکت کو دیکھیں خدا کی قسمانہ نہ کلال یاد آ جائے آج میرے عزیزو اپنے گناہوں سے معافی مانگیں آپ بھی میں بھی علماء اکرام وقت کے ولی ہمارے درمیان میں بیٹھے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ کے دربار میں یک سوئی کے ساتھ ہی کٹھے مل کے اجتبائی گناہ ہوئے اجتبائی توبہ کرے اجتبائی آٹھ مارس کو پچھلے سال بھی گناہ ہوا اس سال بھی آٹھ مارس کو گناہ ہوا میری مرضی میرے جسم کی للکار زمیل سے گئی غصے کی آواز وہاں سے آئی جب تک توبہ نہیں کرو گے میں بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا بے شکر رمضان کا مہینہ کیوں نہ ہو جائے بے شکر رحمتوں کا مہینہ کیوں نہ ہو جائے آج اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور میرے عزیزو خدا کے باستے ووٹ میں نوٹ میں محبت میں ہوش میں جوش میں حق داروں کا دیل داروں کا ساتھ دو تمہیں اللہ اکبر شکر کرو تمہیں قائد ایسے ملے جو میرے عزیزو ستر ستر سال کے عمر میں ابھی تراویی میں قرآن سنا رہے ہیں حضرت مولا مفتی محمود صاحب نور اللہ برقدہو ان کے والدیں محترم اپنے پیر صاحب کے پاس گئے یاسیل زی شریف اور حضرت کے پاس گئے جا کے کہلے دعا فرما دو اللہ میری نسل سے دیل کا کام لے لے پیر صاحب تکیاں لگائے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے اب مفتی محمود کے والی سے مولا فضو مال کے دادا سے کہہ لگے تو کہہ رہا دیل کا کام لے لے میری آنکھ دیکھ رہی ہے تیری تیل تیل نسلے حضور کی ختم نبوت کی چوکی دار بنی گھڑی ہے او لوگو دیلداروں کا ساتھ دو او لوگو تم نے ان کو سبلی کلدر لاکر بٹھایا جنہیں اپنی حوش جنہوں سے انا اپنا گھر بچا سکا بچایا جا سکا ان کو لے کے آؤ جو دیل بھی بچائے گے دیلداروں کا ساتھ بھی دے گئے اللہ اکبر اس وقت ایک دلیا کلدر جماعت ہے اللہ اکبر جس کے بارے میں یوں کا صاحبہ سے بچھڑا ہوا کافلہ جو پیچھے رہ گیا تھا وہ دیوبند کی سر زمی پر تھا کول کول ہی رہے تھے اللہ اکبر کئی گگو ہی نکلا کئی مفتی محبود نکلا کئی قاسب نہ نوت بھی نکلے کئی بیرے شریعت تا اللہ صاحبو خانی نکلے اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جل کے چیرے پہ نظر پڑتی تھی رحمت والے نبی کا طریقہ یاد آ جایا کرتا تھا اس وقت میرے عزیزوں ضرورت ہے اپنے اپنا عبال بھی بچانا ہے ملک پاکستان بھی بچانا ہے اور میرے عزیزوں ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی دفاع کر رہا ہے آج میرے عزیزوں اور سارا وجباج اللہ کے دربار میں تین مرد بکے یا اللہ میری توبہ بھولا نواز سے یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ جب بلنا زبیل پر اللہ کے آگے جھکا سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے تو عرص والے کو بھی اپنے بندے پر رہما جاتا ہے انشاءاللہ آج کی توبہ رحمت والی رات کی توبہ حسنے کی توبہ جو بندوں نے اللہ کے دربار میں کی انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا اپنے چہروں کے طریقوں کو بدلو میرے عزیزوں حضور کی پوری سلط چہرے پر سڑانے کا ارادہ کرو انشاءاللہ تو جوال بھی ارادہ کرے انشاءاللہ نہیں کٹائیں گے رمضان المارک کی برکت میں یہ توبہ انشاءاللہ قیامت کے اللہ کے نبی کو دکھائیں گے کہہ دو چہرے پر سلط رسول سے جاؤ گے کہہ دو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وہ قد بھی لگائیں گے جماعتیں جوائل کی دوسرت بھی کریں گے بداری سے دیڑیا کے ساتھ صدقات میں خیرات میں عشر میں زکاة میں تاول بھی کریں گے اور تمام بدرسوں کے ساتھ ساتھ بدرسہ اسلام یا تعلیم القرآن اس کا بھی خیال کریں گے کول کول خیال کرے گا انشاءاللہ سارے خیال کرو گے اللہ جللہ شان ہو آپ کے مر برکتہ فرمائے دل تو بہت تھا کہ بہت ساری گفتگو آپ کے ساتھ کروں لیکن سوما میرے پاس بھی ایک مرکز ہے الحمدللہ جہاں ساڑھے بارہ پورے ایک مرے جمعے کے ختمے کا آغاز کرنا ہے آپ دعا فرمانا اللہ تعالی خیر و آفیت کے ساتھ یا سن سے پجاب کا سفر اللہ خیر و آفیت کے ساتھ سواری کی بھی سواروں کی بھی فعل فرماتے ہیں مدلل مقصود تک پہنچا دیں اللہ عمل کے فیصلے فرمائے آج مفتی صاحب سے مسکیل پر شریف کے اجتماع پر ملقات بھی ہوئی جب دستار بندی کے موقع پر حضر جی وہاں موجود تھے مبارک بات بھی دی سینے سے لگائے میرے سے سینئر بھی ہیں بڑے میں عمر میں مرتبے میں اللہ بے تکوے بے